بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر بھی اہم ترین معاملات ہے جو چالیس شرائط رکھی گئی تھی پاکستان تریکن صاحب کے سامنے کہ جی آپ نے جلسہ کرنا ہے تو ان چالیس شرائط کی اوپر یعنی کہ ایسو پیس جو جاری کی گئی چالیس شرطیں دی گئی پاکستان تریکن صاحب کو کہ آپ نے ان کے اوپر ہی عمل کر کے جلسہ کرنا ہے یعنی کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو آگاہی دیتا ہوں کہ اس وقت اسناعباد کے اندر کیا سی سیٹویشن ہے ویڈیوز آپ کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور پوزید بھی آگی تلکل ویڈیوز آپ کے سامنے رکھوں لیکن اس کے بعد عیساد جار صاحب دے برطانیہ کے اندر جا کر اپتے ہی ملکے ڈی جی آئی ایس آئی کو اوپر انگلیاں اٹھا دی اور اپتے ہی ملکے سابق وزیراعظم کے اوپر انگلیاں اٹھا دی یعنی کہ یہ سمجھتے کہ ہم عمران خان کو بدنام کر رہے ہیں یا ہم جرنال ریٹائر فیض امید کو بدنام کر رہے ہیں وہ اس ملک کا نام روشن کر رہے ہیں تو پھر یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے وقت ہی ملک کا بدنام بدنام کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر جو سپیچ کی بڑے بڑے تنقیدیں کٹ ڈالی ہیں ساتھ گار صاحب کی اس تقریر کے بعد یا سپیچ کے یا خطاب کے ایک اوراں مچا ہوا ہے دیگر اہم ترین معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے جنرل سیکٹری کے عددے سے عمر عیم صاحب دے کالا استیفہ دیا وہ مالابی پا پاکستان تاریک انصاف کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ گرم جوسری سے پایا جا رہے ہیں کہ جی اور آہ وہ خبریں یہ نکل کرائے گی جی استیفہ قبول بھی کیا جا چکا ہے یہاں پر علی منگنہ پور صاحب نے بھی اہم ترین سٹیٹمنٹس دی شیر عبدال خان مروض صاحب نے بھی کارپنوں کا اپتے آفیس آنے کے لئے کہہ دیا بڑی خبروں کا امبار لگا ہوا ہے یقین کریں اتنی خبریں کہ آپ سوچ میں نہیں سکتے تفصیل کی جانے پڑھنے سے پہلے چینل پر رہے ہیں تو جلے کو ضرور سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر لازم کلک کریں تاک میری آنے والی ویڈیو تک جل سے جل پہن سکیں نازم پاکستان تیریک انصاف کا جلسہ سب سے پہلے اسلام آباد کے اندر آہ سنگدانی کے مقام کے اوپر جو ایک نایا پلاٹ کہوں دیا گیا ہے جو نایا مقام دیا گیا ہے تو وہاں پر بارش ہوئی تھی کل رات نہیں پرسو رات اور جو وہاں پر زمین تھی وہ کیچر بن چکی تھی جو مٹی تھی تو وہ معاملات سنبھالے جا رہے ہیں ابھی تک اور جو رات کے جو مناظر تھے وہاں پر تو لوگ تقریباً تیس سے چالیس پرسنٹ بتایا جا رہے ہیں کہ وہاں پر وہ گراؤنڈ فل ہو چکا تھا اور لوگ ایک ایک دو دو دن 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 پہلے وہاں پر آ چکے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے سے ہی خبر تھی کہ عمران خان صاحب کی کال تھی یہاں پر جلسہ ہونے والے تو عوام کافی دور سے فیملی سمیت وہاں پر آ رہی ہے اور جب تک ابھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں ابھی تک جلسے کے جو ایک نوٹیس تھا جو ایک جلسے کا اجازت ناما تھا وہ اب تک منسوخ نہیں کیا گیا لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر پاکستان طریقہ صاحب اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنے میں اس وقت کمیاب ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیں جو جو پیچھے والا جلسہ رکا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے رکوایا تھا اور عمران خان صاحب کے پیر پکڑے تھے یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ ایک چیز حقیقت ہے کیونکہ شورٹی جو دیئے گئی تھی عمران خان کو کہ آٹھ سیپتمبر کو آپ کا جلسہ ہوگا اگر آج جلسہ ہوتا ہے تو یہ اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے یہ چیز کہ جو پہلے جلسہ رکوایا گیا وہ حکوم پاکستان طریقہ صاحب حکومت کی جانب سے کیا گیا کئی بھی مطالبے کو مانتی یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کسی سکیوٹی بیسز کیو پر رکوایا تھا جس طرح سیریمنٹ گناپور صاحب کہتے کہ اگر آپ نے پاؤں کیوں پکڑے تھے عمران خان کے اگر آپ جلسہ نہیں کرنے دے رہے آپ نے پھر اجازت نامہ کیوں دیا آپ پاکستان طریقہ صاحب کے کارکنان کو کیوں نہیں کیوں گرفتار کرے دو کارکنان کو گرفتار کیا گیا کال سیشن کوٹ نے بھی ایک فیصلہ جاری کیا کہ ان کارکنان کو فوری طور کی اوپر ریہا کیا جائے پاکستان طریقہ صاحب کے جو ویجول سے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی رات کا منظر ابھی دو چار بجے جلسہ ہونا دو بجے کی کال پاکستان طریقہ صاحب نے دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس سے قبل آپ نے دیکھی کہ وہاں پر جلسے کا سماعہ لوگ باہر نکل چکے ہیں ایک دن پہلے لوگ وہاں پر پہنچئے ایک دن پہلے وہاں پر جلسے کا منظر وہ میدان پیش کر رہا تھا اچھا اب جو ایس او پی جاری کی گئی ہے اس حکومت کی جانب سے وہ بڑے پڑھنے لائے گئے چالیس شرائط ہیں چالیس شرائط کے پر میں وی لگ بنوں ایک یا دو وی لگ لگ جائیں گے تھوڑی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک اسلام بات کی انتظام کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گی کہ ہم نے پی ٹی پی چالیس شرائط پر جلسے کی اجازت دی ہے ڈی سی سلامہ باجو ارفان نواز بیمن صاحبہ ان نے کہا کہ باکستان تیرین صاحب کو اتوار چار بجے سے سات بجے تک جلسے کے جائزت دی گئی ہے یہ ایک شرائط ہو گئی جلسے کے دورائن چالیس شرائط پر عمل درامہ بلازم ہوگا اور ایس او پیس کی خلاف پر اس کی صرفتے قانون حرکت میں آئے گا اب اس میں یہ بھی ہے کہ جس سٹیج کی پر کون کون بیٹھے گا یہ نام ہمیں لکھ کر بتائے جائے لیکن ڈی سی کے صاحب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ نام نہیں دیے گئے اور کسی کے پاس کوئی اصلہ نہیں ہوگا جو روٹ ہم نے تعیون کیا ہے پاکستان تیرین صاحب کی کاربنال وہ روٹ استعمال کریں گے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ریاست مخالف نعرے بازی نہیں کی جائے لی آپ کی اپوزیشن جلسہ کر رہی ہے اور آپ یہ چاہتے گے جو آپ کی خلاف نعرے بازی بھی نہ کریں لیکن فریڈم آف سپیچ کا تو گھلہ گھوٹ کر رکھ دیا ان لوگوں نے جو چالیس رائط رکھی ہے فریڈم آف سپیچ کا گھلہ کیا اسے پورا یہ گھوٹ کر اس کی قبر بنا دی گئے ان کے ریاست مخالف نعرے بازی نہ کی جائے آپ کے اپوزیشن آپ کی سب سے پڑی حریف جماعت آپ کی مخالف جماعت ایک جلسہ کر رہے اور آپ یہ کہہ رہے کہ جو اس حکومت کو کہتی ہے کہ جو وہ مینڈیٹ چور حکومت ہے وہ اس کا مینڈیٹ چوری کر کے ابھی مسلط ہوئے پڑے آپ یہ چاہتے گے جو وہ آپ کی خلاف نعرے بازی نہ کریں ایس اوپیز کی بھرمار ہے پردہ جاؤں گا ٹائم ہی ویسٹ ہو جائے گا کل ملاکہ رہا پہ دیکھیں کہ ابھی فکر تو جلسے کی اینو سے منسوخ نہیں کی گئی لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ منسوخ ہوگی بھی نہیں لیکن یہ دیکھتے ہوئے معاملات ہیں کچھ بھی اس حکومت سے یا طاقت اور حلقوں سے کسی چیز کی بے توقع نہیں کی جا سکتے یہ بھروسے کے لائک نہیں ہے یہ کسی وقت بھی ابتہ بھروسہ توڑ سکتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس کے بعد اصلاق دار صاحب اصلاق دار صاحب چیز کو ٹائم جی فیض عمید اور عمرہ خرصہ پاکستان میں دہشتگردی لائے ہیں اپتے ہی ملکے سابق وزیراعظم کے پر اتنا بڑا الزام جو کہ اصابت بھی نہیں کر سکتے اور اپتے ہی ملکے آئی ایس آئی کی جو چیف تھے اس وقت کے دوہزر سترہ تک دوہزر سترہ سے لے کر جہاں دوہزر بیس تک تقریبا اس کے پر اتنا بڑا الزام کی جی وہ دہشتگردی لائے ہیں لندن کے اندر برطانیہ کے اندر اپتے ہی گھر اپتے ہی وطن کے اندر وزیراعظم اور وزیر خارج مہدی سارگران صاحب دیکھا گئی جنرل ریٹائر فیض عمید اور عمرہ خرصہ پاکستان میں دہشتگردی لائے ہیں انہوں نے دہشتگردی کے حالی حملوں کا ذمہ دار سابق ڈائریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنس ڈی جی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض عمید اور عمرہ خرصہ کو قرار دیتے ہوئے دوزار اکیس میں طالبان حکمت کے قبضے کو فوراں بعد فیض عمید صاحب جو قابل کے اندر گئے تو معاملات وہاں پر لے گئے اور یہ کہتی کہ میں ذمہ دار ان دو لوگوں کو چھہرہ تو میں سپیچ آگئے اس کی نہیں لے کر جاتا ہے میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جنرل ریٹائر فیض عمید صاحب کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جید باجوہ نے لگایا تھا چلے وہ آپ کہیں کہ عمرہ خرصہ کے کہنے کو پر لگائے لیکن ایک سوچنے والی بات ہے ایک بندہ ایک شخص کے کمانڈ کے اندر ہو آرمی چیف کی اور وہ کوئی قدم اٹھا رہا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کو پتا نہ ہو جنرل ریٹائر کمر جید باجوہ کو اس ریپی سے لے چھوڑ دیا گیا کہ اس وہ رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھے کہ اس نے عمرہ خان کی حکومت کو گرائے تو اس کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن ریٹائر فیض عمید صاحب کی گناہ ماف نہیں ہوں گے یہ سوچنے والے معاملات اور خبر یہ پھیلائی جا رہی ہے میں اس نے میڈیا بھرا پڑھا چاہے وہ جی ہو ہو چاہے وہ جنگ ہو چاہے دیکھیں نیو چینلز وہاں پر یہ ریپورٹ کیا جا رہے کہ مبینہ طور پر ضرائع سے خبر نگل کر آ رہے گی جنرل ریٹائر فیض عمید پاکستان تریکی انصاف جماعت کے اندر بہت سوچ سے بھی زیادہ وہاں سے رخصوں کو رکھتے تھے اور وہاں پر ان کی جو ایک انوالمنٹ تھی وہ سوچ سے بھی بہت زیادہ تھی اور وہ بڑی حد تک ایک دستے کے ساتھ سیاسی معاملات کے پر ان کا تعلق تھا اور ثبوت بھی اکٹھے کیا جا کیونکہ یہ تک خبر ریپورٹ کی جاری ہے جی فیض عمید اور عمران صاحب کی خلاف اب یہ نہیں کہا جاری ہے جی نو مہی کے اوپر ثبوت اکٹھے کی جاری یہ قادم بھی ثبوت اکٹھے کی جا رہے ہیں شیر عزیز عمروز صاحب نے کہا جی میرے دفتر پونچے سلام آباد کے اندر وہاں صحیح ہم جو ایک جلسہ گاہ ہے وہاں کی طرف ہم روانہ ہوں گے لیکن یہ ایک معاملہ ہے کہ کیا پاکستان تریکن صاحب کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ جلسہ کر کے ہی اپنے اپنے گھروں کو واپس لے جائے کیونکہ عمروز صاحب جو اپوزیشن لیڈر بھی ہے پاکستان تریکن صاحب کی جنرل سیکٹی بھی ہے وہ بھی اسطیفہ دے چکے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری میرے اوپر کتنی کیسز ہیں میں اتنا ٹائم جنرل سیکٹی کو نہیں دے سکتا میں اپوزیشن لیڈر والا سیٹ انہوں نے اپنے پاس رکھا لیکن دوسری جانب جنرل سیکٹی کو دے ستیفہ دے دیا میرے ایسٹر گوھر صاحب نے کہا میں امریکہ صاحب سے ملاقات کروں گا جلسہ کے بعد تو پھر جا کر ان سے ہی سارے معاملات پر بربات ہو گئی دوسری جانب آپ یہ دیکھے لیکن یہ چیز بھی کہیں جاری ہے کہ یہ پاکستان تریکن صاحب کو اپتے آنے والی حکمت عملی تائے کرنی پڑے گی اگر تو انہوں نے امریکہ صاحب کو باہر نکالنا ہے کیونکہ عوام تو باہر نکلے گی جلسہ گا کے مناظر تو یہ بتا رہے ہیں کہ عوام آئے گی پڑے پڑے جوش طریقے سے آئے گی لیکن کیا آپ یہ جلسہ کرتے ہیں واپس سے لے جائیں گے یا اپنے حکمت عملی کو آگے پڑھائیں گے علی مینکنفور صاحب دکھا گئی ہم اسی ہی جلسہ کے آنک پر اعلان کریں گے کہ ہماری آنے والی آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی کیونکہ بارحال ان کے کوئی پتہ نہیں پانچ سے چھے لگتار جلسے منسوخ ہو چکے آپ بے پتہ نہیں کس طرح کیسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے ابھی بی شک و شعبات ہیں رسکر میں یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی میں نے آپ کے سامنے رکھے اپنی رہیس مجھے کمٹش کر دور گا اگر 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 بھی لفتہ کے لئے شکریہ